نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاہ کو من سنتی فرمایا نکاہ کیا ہے میرے سنت تاکہ دولہ کا کانفیڈنس بحال ہو اور اگر پہلے سے وہ کانفیڈنٹ ہے تو اس کے کانفیڈنس میں اضافہ ہو کہ میں کوئی برا کام نہیں کر رہا ہوں لہذا پکڑا بھی گیا تو کوئی ایسی بات کیونکہ پکڑے ہیں ہنو کے بھی آج کل دھولو کیا ہوتا ہے دھرو دھرو کیونکہ میں جب کر رہا تھا نا مجھے سب سے بڑا دھری ہے تھا کیونکہ میرے اپنے بھائی میری شادی میں نہیں آیا جو دوسری کی بات کر رہا ہوں جو دوست حباب تھے جنہوں نے بادے کیے تھے وہ ان ٹیم پہ مارکٹ سے کیا ہو گئے شاٹ کے یار ہم بھی پٹیں گے میں اکیلا رہ گیا بڑی مشکل سے دو تین دوست میں نے ادھار لیے میں نے کہا بیٹھ ایک گھنٹے کے لیے ادھار دوست بن جاؤں میرے تو یہ مسائل ہوتے ہیں تو اس لئے اللہ میں نے فرمایا کہ ان نبی سے ان نکاہو من سنتی نکاہ کیا ہے میری سنت پہلا بھی ہو دوسرا بھی ہو سنت بھارت کو بنانے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات دوسری حدیث میں جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان فنٹروں کو کہا جا رہا ہے جو سمجھتے ہیں نکاہ نہ کر کے ہم دین کی خدمت کر لیں گے قوم کا بہترین سرمایہ بنیں گے انگریز شادی وادی نہیں کرتا تب ہی وہ شادی بیا کے بکھیڑوں سے بچ کے ان کے ہاں پہترین سائنٹس پیدا ہوتے ہیں بزنس مین پیدا ہوتے ہیں وہ کام کو فوکس کرتے ہیں مفتی تارک مسود کی طرح پندرہ پندرہ بچے اور شادیاں یہ ٹوپی ڈرامے اور یہ فضول کام ان کے ہاں نہیں ہیں وہ ہے کس کو فوکس کرتے ہیں اسٹیٹ ریاست ترقی تب ہی دیکھو چاندے پہنچ رہے ہیں ہو رہے کے نہیں ہو رہا مریخ پہ جا رہے ہیں اور یہ مولوی یہاں کے گھٹیا سوچ قوم کو کس میں لگا دیا شادیوں میں اور بچوں میں پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے پہلے ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے اور یہ اور ان خضول کاموں میں بچکانہ سوچ دقیہ نوس آئی بات سمجھ رہے کی نہیں آئی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئی گورے کی کہاں سے آئی گی نہیں آئی میرے خیال ہے تو نبی نے بتا دیا کہ اس بیس پہ کہ میں ترقی زیادہ کر پاؤں گا پیسہ کمال ہوں گا میں اللہ کی عبادت کروں گا قوم کا بہترین سرمایہ بنوں گا اس بیس پہ جو نکاح سے دور بھاگے گا پیسہ ہی نکاح نہیں کر رہا اس کو شوق ہی نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے یا وہ بکھیڑوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا بھائی میرا دماغ ہی نہیں ہے اس کے حالات میں نے دیکھ ایک صاحب ایسی بھی دے ہوگی انہوں نے جب شادی شداؤں کے حالات دیکھ انہوں نے کہا بھائی ہمیں ایسی تھی لیکن ان کے اچھائی کا لیبل نہیں لگا رہا جو اچھائی کا لیبل لگائے گا نا تو نبی کیا فرمارے مرعی وعن سنتی جو میرے سنت سے اعراض کرے گا فلیسہ منی وہ گوروں سے ہوگا قیامت میں وہ مائیکل جیکسن کے ساتھ تو جا سکتا ہے اس نے بھی شادی نہیں کی تھی یا کی تھی تو پتہ نہیں آخر عمر میں کیا ہوا تھا لیکن بارہ لیٹی کی ہوگی یہ تھوڑی کی جس عمر میں واسع کی ہو رہی اس عمر میں مائیکل جیکسن کی ہو جائے پھر ہو بھی کہ بچے بچوں کے بڑے وسائل ہوتے ہیں تو نبی نے فرمایا میرا طریقہ نکاح بھی اور آگے نسل بڑھانے کی بھی ترغیب دی جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں حالانکہ نبی کا مشن گورے کے مشن سے بڑا تھا نبی کو پوری دنیا کا ٹاس دیا گیا تھا تابر توڑ جنگیں ہو رہی تھی پوری دنیا آپ کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی تو نبی کی مصروف یہ زیادہ تھی یا آپ کی زیادہ ہے نبی کی زیادہ تھی دیکھو نکاح سے دو چیزیں انسان کو روکتی ہیں ایک معاشی تنگی زیادہ تر لوگ شادی نہیں کر رہے ہوتے یار اسٹیبل نہیں ہے ایک یہ چیز دوسری جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا نکاح میں وہ ہے جنگ معاشی بہران یہ کم درجے کی چیز ہے جنگی بہران یہ اسے بھئی کسی ملک پہ جنگ مسلط ہو جائے تو ملک ایکنومیکل ہی اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے بجائے سب سے پہلے تو بھی کوشش کرے گا یہ جنگ ختم ہو کسی طریقے سے کیونکہ سارا پیسہ قسمت لگے گا آپ کا جنگ میں لگے گا آپ ایکنومیکل ہی مضبوط ہوگے بھی غریب ہو جاؤگے تب ہی قرضے لے لے کے اپنے آپ کو مخروض بنا رہے ہوتے ہیں بھائی کسی طرح ڈیفینس کو مضبوط کریں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو رکاوٹیں ایک مالی بہران اتنا کہ غربت کے خوف سے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا جب اسلام آیا ہے یہ تو مالی بہران تھا اور مدینہ جا کے تو اور بڑا بہران پیدا ہو گیا نمبر دو جنگیں اہود بدر خندق اور بنو قریضہ بنو نزہر چاروں طرف سے کیا محل بناوا ہے جنگوں کا تو آپ کے پاس فرشت ہوگی اور اس میں ایڈا ٹائم آپ نو بیویاں رکھ رہے ہیں نہیں ہے ہی بات سمجھ میں اور لوگوں کو ترغیب دیں عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کو جو مسکین تھے ان کو نکاح کی ترغیب اور مسکین صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں نسل بڑھاؤ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس فلسفے کو مانتا ہی نہیں ہے کہ مالدار زیادہ شادیاں کرے گا یا زیادہ بچے پیدا کرے گا اسلام کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کا حکوم ہے اس میں اللہ پہ کیا کرنا ہے توقل نہیں آئی میرا خیال بات سمجھ میں اور رہا مسئلہ گھورے کا کہ بھئی وہ چاند پہ پہنچ گیا ستاروں پہ کمندے ڈال رہا ہے وہ شادی بھی آکے بکھیڑوں میں نہیں پڑتا وہ بچے پیدا نہیں کرتا وہ کہاں جا رہے ہیں تب ہی ترقی کر رہے ہیں تو آپ اس کا چاند پہ پہنچنا تو دیکھ رہے ہو لیکن وہ سوسائیٹی کا اببہ لیس سوسائیٹی ہو جانا اببہ فری ہو جانا وہ آپ کو نظر بولو ہمارے ایک آدمی گندے نالے میں سوئے لیکن اس کے اببہ ہوں خدا کی قسم یہ زیادہ بہتر ہے اور ایک چاند پہ پہنچ جائے لیکن اببہ ہی نہ ہوگی اللہ کی نظر میں یہ زیادہ بورا ہے بہت دیکھو ایک بات دعوتا ہو تم لوگ کبھی تو آسان ایک دفعہ تمیز سے بات سمجھ میں نہیں آتی نا مجھے مثالیں پھر گدھے گھوڑے کی دینی پڑھتی ہیں مجبورا گدھے کو آپ یا کتے کو راکٹ میں اپنے ساتھ چاند پہ لے گئے تو کیا وہ عظیم انسان بن جائے گا رہے گا تو یا گدھے کو آپ نے ہار پھول پہنا کے ایوارڈ دے دیا تو گدھے گھوڑے اور انسانوں میں ایک بیسیک نیچرل نیچر نے جو فرق رکھا ہے وہ تہذیب کا رکھا ہے کہ انسان تہذیبی آفتہ ہوتا ہے تہذیبی آفتہ نہیں ہوتا یہ بنیادی فرق ہے اور تہذیب میں جو سب سے نمائی چیز ہے وہ نکاح خاندانی نظام ہے انسانوں میں بھائی بہن بی بی بچے ابا امہ نانا نانی چاچا ٹھپا یہ ہوتے ہیں گدھے گھوڑوں میں یہ نہیں ہوتے ان کا گدھی کے ساتھ فیزیکل لیلیشن ہوتا ہے بی بی نہیں منتی گدھی ان کی میں نے یہاں کتنے نکاح پڑھائے ہیں سینکڑوں کبھی دیکھا کوئی گدھا آیا ہو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی گدھے نے ریکویسٹ کی ہو کہ حضرت آپ انسان لوگ بی بی بنا کے رہ رہے ہیں ریلیشن ہوتا ہے بچوں کو مل جل کے پالتے ہیں پھر بہویں دامات یہ کتنا پیارا نظام ہے آپ لوگوں کا اور میں فلاں سائزدان کے ساتھ چاند پر پہنچ گیا تھا یہ عزت تو مجھے ملی ہے لیکن لوگ مجھے پھر بھی کہتے کہ آئیں گدھا لہذا آپ میرا بھی نکاح کر آئیں تاکہ میرا بھی ایک خاندان ہو سمجھ رہے ہیں نا ایک ہوت بات دماغ میں آ رہی ہے یہ ذرا بند کر دینا چھوڑو رہنے دو کبھی چھاؤں میں آنکھیں بتائیں گے آپ خیر تو حضرت آپ میرا بھی کیا کرا دیں کچھ چیزیں ہم نے چھاؤں میں سمال دیں پر جو خاص اپنے لوگ ہیں ان کو ہم وہ بتاتے ہیں بڑی علمی نکتے کی چیزیں ہوتی ہیں تو خیر وہ پھر تو گزہ کیا ہے وہ کبھی آیا یہ عرض میرا نکاح پڑھا دیں نہیں وہ تو گزہ ہے یہ اس کا کام نہیں وہ تو گزی سے فیزیکل ریلیشن قائم کیا پھر بھول گیا کچھ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا وہ کہہ رہے یہ میری ٹینشن نہیں ہے تو گل فرینڈ بائی فرینڈ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے گل فرینڈ کا بائی فرینڈ سے ریلیشن ہوتا ہے کچھ پیدا ہو جائے ٹھیک ہے نہیں تو بھارے میں جائے ہمارا کیا ہے نکاح میں ایسا نہیں ہوتا بھائی نکاح کے فوراں بات قرآن کیا کہتا ہے جب میاں بیوی کی شادی ہوتی اللہ کہتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں ہم تیرا شکر ادا کرے گا دعائیں مانگوارے ہوتے ہیں دونوں خوش ہوتے ہیں گل فرینڈ بائی فرینڈ میں باز ہفہ بائی فرینڈ مارکٹ سے سنتا ہے نا جب بچہ ہو گیا مارکٹ سے کیا ہوتا ہے چھاٹ اب میں نہ پکڑا جاؤں گئی تو ایسے چاند پہ پہنچنے سے بہتر نہیں نیچے ہی بیٹھا رہتا انسانوں کی طرح میں چاند پہ پہنچنے کو بھرانی سمجھتا مسلمان کو چاہیے ترقی کرے لیکن اس کا شادی بیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے نکاح کر کے بھی ترقی ہو سکتی ہے انگریز اگر نکاح اور خاندار نظام کو چلاتا تو اس سے زیادہ ہی ترقی کرتا کیونکہ کمپیٹیشن بڑھتا وہ کہتے ہیں ایک بھائی میرا چاند پہ پہنچا ہے دوسرا کہتے ہیں وہ بھی میرا بھائی ہے چھوٹا چاند پہ پہنچ گیا میں مریخ پہ جاؤں گا ان کے تو یہ چیز ہے ہی نہیں بس گورنمنٹ یہ آلاؤنس دے دے کے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے